اللہ اکبر اللہ اگر تو بری ہے نا چیخی کا چلائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے مجھے یعنی ایک بات جیسے بڑا دھر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک عمال کرنے والے ہیں فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت جو کہ بہت بہانک the kind of dark set up we have right now if you imagine if we shut off this light right now pitch black darkness اور اس میں جو حدیث میں ان کی حیت آئی ہے نا ان کی جو appearance آئی ہے منکر اور نکیر کی they don't listen to anyone ٹھیک ہے ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیکھچوں کی طرح ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح ہے بجلی کی گرج جو ہے نا اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اس آواز میں اس گرج میں جب آج کل جب گرج دی ہے اور اس آدھیرے میں six feet under جی اور یہ آج کل جب گرج دی ہے تو ہم بھی although ہم 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 بڑے ہیں بچے تھے تاب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں تھوڑ سے ہمارے دل لرز جاتے ہیں تو وہ اس pitch black darkness میں اس آواز کے ساتھ اس نیلی آنکھوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی horror scene ہے لیکن this is reality یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آنگے یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہوا ہے ہر بندے کا ذکر ہوا ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ نا she became very sad تو انہوں نے اس چیز کا ذکر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دلاست دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بڑی آسانی معاملہ کریں گے اور اس پہ وہ ڈر والی کیفیت نہیں تاری ہوگی لیکن جو کافر ہوگا نا شخص جو اللہ کا نافرمان ہوگا جو فاسق فاجر ہوگا اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگی ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہوں ہمیں ٹریفیک پالا روزت وہاں کام جاتے ہیں حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں تو انسان اس روپ کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے میرا لیسنس تو نہیں رہ گیا میرا آئی ڈی کارٹ تو نہیں گیا حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس میں آپ سکس فیٹ انڈر ہو آپ کا کوئی ایکزٹ نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے اور یو کناٹ موو سمجھتا ہوں کہ انسان کو دل سے بیٹھ کے خاص کر ہماری جو یوت ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے سوچتے رہنا چاہیے زبانی چیزیں بہت کہہ رہے ہوتے ہیں زبانی نماز اور ہمارا یوت کا علمی ہمیں میں بہت سر ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت دینی گھرانوں سے ہیں اور نماز بھی بڑھتے ہیں اور حافظ بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ چیز ہے کیونکہ اتنے کا دور ایسا ہے تو اس خاص مہینے میں میں سوچتا ہوں کہ ہمیں باقی تھوڑی تر بیٹھ کے سب سے پہلے تو انسٹاگرام اور فیس بوک ان کو تو ڈیلیٹی کر دیں آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ ترابی پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں اور کہیں اندر آپ کی دل میں خدشہ ہے آپ ہنڈر پرسنٹ کون کیونکہ دیکھیں یہ وہ معاملات ہیں اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا بے شک آپ نہیں آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں آپ کو ہر اپنی اس نیت کو اس خیال کو چیک کرتا ہے شیطان آپ کو یہ چیز بلا دیتا ہے آپ باقی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں کیا یہ واقعی میرا دل میں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیا یہ واقعی میرا دل میں سو فیصد یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حروف جو ہیں یہ اوپر سے آئیں دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں جب یہ انسان اپنے اندر چیک کر لیتا ہے اور جو کانفیڈنس آتا ہے اور ہر نماز کا ہر جو سویٹنس اس کو ملتی ہے ہر نیک کام کرنے کی وہ پھر الگ لیول پر ہے اور پھر جو اس کی نیت بھی بہتر ہوتی ہے ریاکاری سے بھی بہشتا ہے اور اس کے عامال صحیح ہوتے ہیں اصل چیز کوئی بات ہے عاملت الناصبہ آپ ساری زندگی جو ہے آپ کی داڑی ہے آپ نے ایک کھلیا رکھا ہے اور آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں یا آپ نے کبھی بات وقت یہاں تھا کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہیں ہم کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں سو جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں یا ہماری یو ٹائم ویسٹر ہے گیمز ہیں یو ٹیوب ہے نیٹفلک سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنی اس ایگزسٹنس آپ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا علمی ہے اور میں اکثر آپ کہنے کا مقصد ہے کہ بسیکلی اس کو نا جو ایک سپرفیشل ہمارے کونسپٹس بلکہ ڈیپ روٹڈ ہو جائیں دل سے یہ یقین ہو آپ کا یقین پہ ہو اتمنان قلب آج جیسے یہ تو اللہ ہمارے تو انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی اتمنان قلب حیرانی کی بات ہے سوالہ قرآن جیب میں جو نمرود کا واقعہ ہے جس میں اس نے کہا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں تو وہ ایک قیدی لیا ہے اس کو کہا کہ تم ازاد ہو اور ایک ازاد شرس کو قتل کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا رب سورج کو مشکس لاتا ہے تو مغرب سے تو اس آیات کے فوراً بعد وہ واقعہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فوراً بات یہ آیتیں آپ کو ملیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کرنے کے بعد ان کو فیس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ تکمین اولم تم یا اللہ تعالیٰ تکمین تو کہتے ہیں کہ صرف اس لئے کہ میرے دل میں اتنے آنا چاہے تو ہمارا جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا تو یہ کوئی انہوں نے بہت ایسا سوال نہیں پوچھ لیا کہ جس سے آپ کو نراض ہو جائے تو اصل بات ہے اتمنان قلب تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب پرندے لائیں ان کو زبا کریں پہاروں ان کو بلائیں اور یہ سارا واقع ہے تو اتمنان قلب جو ہے جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا ہم میں آ جائے گا تو ہر کام ہر چیز ہر چیز پر ساری یہی ہے علم بھی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہے ہمیں صرف یہ بتا ہے کہ اوکی 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 اب یہ جو باتیں ہم حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا سفر کیا سفر ہوتا ہے ریالیٹی آف ڈیتھ کی وہ جو روٹس ہیں وہ کس حد تک گہری ہیں اس تک جب تک نہیں پہنچتے تو دیکھیں جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کچھ یقین آئے گا علم سے یقین آئے گا لیکن انفرشنلی اس علم کا فائدہ کیا جسے یقین نہ آئے ہم ایک تو کچھ لوگوں تو علم ہی نہیں ہے انہوں سے یقین آئے گا ہی نہیں کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو وہ انٹرنلائز اور ڈیپ روڈڈ اپنے اندر جس کے ان کی کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعی طرح میں نے زنے سے جانے اور اس کا لائف سلی پھر بدل جائے گا میرا خیال میں کیونکہ جو سا یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنے شاید آج رات ہے کل رات وہ شاید زمین پر قبضہ نہ کریں وہ بہنوں کا حق نہ ماریں وہ اپنا کسی پر ظلم اور زیادتی پیسہ کمانے کیلئے کہ یار میں اسے دھوکہ دے کمال ہوں وہ نہ کمائے کیونکہ سے پتے ہیں کہ میں نے کبر پہ جانا اور کبر پہ تو نہ تو کرنسی کا مات نہ فیملی کا مات تو بات ایکزیکلی یہ کیونکہ یہ چیزیں علم نہ ہونے سے آپ کی کانشیسنس اللہ سبحانہ تعالی ختم ہو جاتی یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر آج گل آپ کیسز دیکھتے ہیں ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پر تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے یار تمہیں حیاء نہیں آئی تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالی is watching you وہ کانشیسنس نہیں ہے اور وہ کانشیسنس اسی لیے نہیں ہے کہ علمیں نہیں ہیں علم ہے تو یقین نہیں اور علم جن لوگ کو ہے اس کا یقین یقین آجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسئلے جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں موسیقی